پاکستان کے سہرائی علاقے تھرپارکر اور بھارتی ریاست راجستان میں ڈھاٹکی زبان کا استعمال عام ہے ڈھاٹکی میں نہ صرف سورماوں کے قصے ہیں بلکہ لوگ داستانے اور رومانوی کہانیاں بھی ہیں لیکن پاکستان میں ڈھاٹکی کی علمی اور عدبی ترقی اور ترویج میں کمی نظر آتی ہے نتیجتاً تحریری طور پر یہ زبان ناپید ہوتی جا رہی ہے تھرپارکر سے ریاستوحیل کی ریپورٹ تھرپار کے لوگ زیادہ تر ڈھاٹکی موسیقی ہی سنتے ہیں میں بیس سالوں سے گاہ رہا ہوں میرے والد بھی گائک تھے ہمارے رسم و رواج بول چال اور ثقافت کا اظہار اسی زبان میں ہوتا ہے یہاں سب قبائل ڈھاٹکی بولتے ہیں پاکستان کے پانچ مشہود ایک ریجن ہے ان میں سے ایک ڈیزرٹ ایک ریجن ہے تو ڈھاٹکی میں جو جتنے مطلب جس طرح تھر کے سہرہ کے درکت ہیں بیل ہیں پرندے ہیں جتنی بائیوڈرسٹی ہے اس کے اپنے نام ہیں اور اسی طرح جو ریگستان کے لوگوں کے ریتر اصم رہن سین اٹھنا بیٹھنا ان کے بلانے کا اور ان کے گیت کو ان کے جذبات کے ظاہر کا سب کا نام ڈھاٹکی میں ہے ڈھاٹکی دراوڑای اور راجپوتی دونوں تہزیب کا سنگم اسے ایک زبان جو بنتی ہے اس کا نام ڈھاٹکی ہے یہ جو ماحول ہے اب سندھی کا ہو گیا ہے ڈھاٹکی کم ہے زیادہ تر لوگ اردو اور انگریزی زبان کو اولیت دیتے ہیں تھرکی زبان ڈھاٹکی ہے یہ بہت میٹھی زبان ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے اب یہ بات جو سمجھے گا وہی اسے بولے گا بھی سوڈوں کی ڈھاٹکی جو ہے وہ مختلفہ ہے ہندووں کی جو ڈھاٹکی مختلفہ ہے مسلمانوں کی مختلفہ ہے اس میں بھی طبقات ہیں غریب جو بولتے ہیں سوڈوں کے برعکس ان کی زبان دوسری ہے ڈھاٹکی کو ایک زبان بننے میں بہت دیر لگے کی کیونکہ حالات اس کے لئے سازگار نہیں ہیں وہ ابھی تحریر صورت میں نہیں آئی ہے اس کی لپی جو ہے اس کرپٹ جو ہے وہ ابھی تیہ نہیں ہوا یہ حالیہ جو سینسز ہو رہی ہے اس میں ڈھاٹکی کو شامل نہیں رکھا گیا ہاں وہ کچھ اور وجوہات ہیں قوم پرستانہ وجوہات ہیں جس کے تحت وہ ڈھاٹکی سپیکنگ خود کو سندھی بولنے والے لکھاتے ہیں اس کا پس منظر سیاسی ہے جی ہاں تو یہ بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے